اردو کے پرانے تھییٹروں کی باتیں کیا سناوں جن نئے لوگوں کو تھییٹر اور اسٹیٹ سے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہیں نے اردو کا پرانا تھییٹر دیکھا نہیں اس لیے ان کی لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر میں جو باتیں اس کی سناتا ہوں ان میں یا مبالغے سے کام لیتا ہوں یا جس زمانے میں میں نے اس تھییٹر کے کھیل دیکھے میں ناپختہ کار تھا چنانچہ نا جانے کن کن بیکار باتوں پر لٹو ہو گیا ان حضرات کے گمان کو صحیح مان لیا جائے تو جو تماشے میں نے بچپن اور لڑکپن میں دیکھے انہیں جانے دیجئے لیکن اردو تھییٹر تو اس وقت میں زندہ سلامت موجود تھا جب میں ڈگری لے کے کالج سے رخصت ہو چکا تھا ڈرامے کا مطالعہ عموماً اور مغربی ڈراما کا خصوصاً میرا محبوب تری مشغلہ بن چکا تھا اپنے کالج کے ڈرمیٹک کلب کے لیے میں برنٹ شاہ اور ٹرنر اور چپیک جیسے ڈراما نویسوں کے ڈرامے پترس مرہوم کے ساتھ مل کر نہ صرف اردو میں ترجمہ کر چکا تھا بلکہ کلب کے سٹیج پر ان میں پارٹ بھی کرتا رہا تھا واقعہ یہ ہے کہ مرہوم اردو تھییٹر کے متعلق بہت موٹی موٹی باتیں بھی اتنی کم لکھی گئی ہیں کہ عام طور سے معلوم نہیں کہ اس تھییٹر کو بہت تھوڑے وقت میں غیر معمولی ترقی کر جانے کہ کیا وہ وسائل میں اثر آئے اور ان کی پیش کشوں کا میار کیوں کر وکٹورین اہد کی انگریزی تماشوں کی ٹککر کا ہو گیا کچھلی صدی میں اردو تھییٹروں کے مرکز برے زہیر کے تین بڑے شہر قرار دیا جا سکتے ہیں لکھنو، ڈھاکا اور بمبئی لکھنو میں نواب واجد علی شاہ کے اہد میں خالصتاً ایسا ملکی ڈراما یا راگناٹک کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا پیدا ہوا جس پر بیرونی اثرات کے کوئی سراب نہیں ملتے مثلاً وہاں کا سٹیج نہ اونچا ہوتا تھا نہ سٹیج پر ایکٹروں کی عام و درفت کے لیے دونوں جانب پنگ کھڑے کیے جاتے تھے بس سامنے زمین پر ایک پردہ ٹنگا رہتا جسے اٹھا کر ایکٹر سامنے سٹیج پر آتے اور کام ختم کرنے کے بعد اٹھا کر ہی پھر پیچھے چلے جاتے تھے اس تھییٹر کے پیدا ہونے اور تماشے پیش کرنے کہ انداز کی داستان بہت دلچسپ ہے مگر اسے بیان کرنے کا یا موقع نہیں نوہ واجد علی شاکہ معذول کیے جانے کے بعد لخنو کا یہ دیسی تھیٹر بھی ختم ہو گیا دھاکے کا اردو تھییٹر غالباً کلکتے کے بنگالی تھیٹر کی دیکھا دیکھی پیدا ہوا لیکن دھاکے کا یہ قدیم اردو تھییٹر اس حد تک اردو تھا کہ وہاں کی تھییٹر کمپنیوں کے نام تک اردو کے تھے ایک کا نام تھا فرط افضاد تھییٹریکل کمپنی دوسری کا نام تھا حسن افضاد تھییٹریکل کمپنی ان کے ڈراما نویس اردو کے مشاق شورا تھے ان میں زنانہ پارٹ اور پنے کرتی تھی ان کے کھیلوں کا کافی مقبولیت حاصل ہوئی لیکن واضح طور سے یہ معلوم نہیں ہونے پایا کہ یہ تھیٹر ختم کیوں ہو گیا لیکن جس تھیٹر نے اپنے زمانے میں سارے ملک میں غیر معمولی شورت پائی اور ڈراما پیش کرنے کی ایک روایت قائم کی وہ بمبئی کا تھیٹر تھا جس کے علم بردار پارسی تھے کالج میں شیخ سپیر کے ڈراموں سے متعارف ہونے اور انہیں کالج کے سٹیش پر پیش کرنے کے بعد پارسی طلبہ نے عوام کے لیے تھیٹریکل کمپنیاں بنا لی جو پہلے گجراتی تھیل دکھاتی رہی بعد میں اس خیال سے اردو تھیل دکھانے لگی کہ بمقابلہ دوسری مقامی زبانوں کے ہر شخص اردو اگر بے تکلفی اور زوانی سے بولتا نہیں تو سمجھ ضرور لیتا ہے چنانچہ تماشے اردو میں پیش کرنے سے تماشائیوں کی تیزاد بہت زیادہ بڑھ جانے کی توقع کی جا سکتی تھی ان کمپنیوں کو سٹیج پر اپنے تماشوں میں حسن و نظم پیدا کرنے میں دو باتوں سے بڑی مدنگی لی ایک تو اس بات سے کہ بمبئی میں جو فوجی اور سیویلین انگریز رہتے تھے ان کی تفریح کے لیے انگلستان کی بعض سفری کمپنیاں بمبئی آتی رہتی تھی ان کے تماشے دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنے اردو تماشوں میں ویسی ہی خصوصیات پیدا کرنے لگے لیکن اس سے بھی رضا اثر ایک دوسری بات کا پڑا غالباً سن 1886 میں لندن میں ایک بینو لقوامی نمائش ہوئی جس میں شامل ہونے کے لیے دنیا بھر کے بڑے بڑے کھیل تماشے پہنچے خورشید کی بالی والا نے جو وکٹوریا ناٹک منلی کے مالک تھے بڑی حمت و جلس سے کام لیا کہ اس موقع پر اپنی اردو کمپنی کو لندن لے گئے اس زمانے میں لندن میں بھی کوئی عالی ڈراما نہیں دکھائے جا رہے تھے عام تھییٹروں کے تماشوں میں ایسے تحییر افروض مناظر دکھانے پر بہن زور تھا جسے دیکھ کر تماشائی حقہ بقہ رہ جائیں لیکن اس کے باوجود انگریزی سٹیج کا ایک پس منظر تھا روایات تھی پیش کشوں میں شستگی اور سلیقہ تھا بالی والا کے تھییٹر کا وہاں کامیابی تو نصیب نہ ہوئی لیکن انہیں اور ان کے ساتھیوں کو انگریزی سٹیج کو بخوبی اور بہت تفصیل سے متعلق کرنے کا موقع مل گیا جس سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اردو سٹیج کے منتخب لوگ بالی والا کے ساتھ جائے تھے خود کام کر کر کے ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو چکی تھی کہ انگریزی سٹیج کے جملہ محاصن کو اچھی طرح سمجھ سکیں وہاں کے تماشے دیکھ کر انہیں اپنے تماشوں کی کوتاہیوں کا احساس شدت سے ہوا جو سبق وہاں سیکھے واپس آ کر ان پر بہت شوق اور محنہ سے عمل کرنا شروع کیا جس کی بزارت اردو سٹیج تھوڑی عرصے میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا یہاں کی چھوٹی اور ادنا کمپنیوں کو جانے دیجئے وہ تو بہتیرے شوقینوں نے بنائیوں بگاڑیں لیکن تماشوں کا جو میار پارسیوں نے اپنی کمپنیوں میں قائم کر دیا اور جس سے دوسرے درجے کی کمپنیاں بھی کم و بیش متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں بہت قابل قدر تھا ان کمپنیوں میں ڈراما نے انگلستان کے وکٹورین اہد کے عام تھییٹر کے انداز پر اچھی خاصی ترقی کی مقابلتاً بہتر اور ایسے ڈرامے لکھوائے جن میں دلچسپی اور کشش تھی اور جن کے کرداروں میں وکٹورین اہد کے ڈرامائی کرداروں سے مشابہ ایکٹ کرنے کی گنجائشیں موجود تھیں اور جن کی پیش کشوں کی ہر ہر بات میں سلیقہ تھا ویسے بحیثیت مجموعی ان تماشوں کا انداز وہ رہا جسے مغرب میں اسطلاحاً تھییٹریکل سٹیجنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تھییٹریکل سٹیجنگ کی نمائیہ ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پردوں اور اطراف کے پنکھوں کی دوروخی سطح پر سے روخی مناظر اور شیعہ بنا کر ڈراما کے عمل کو مناسب مقامات سے مختص کر دیا جاتا ہے لیکن سینری کے یہ مقامات عمل کے پرسمنور ہی کے طور پر پیش ہوتے ہیں اس کے بھی کسی قسم کا ماحول مہیا نہیں کرتے ایکٹر سینری کے اندر کام کرنے کی بجائے اس کے سامنے کام کرتا ہے تماشا کے دوران تماشائیوں کے سامنے سینری تبدیل کر کے عمل کو دوسرے مقامات میں منتقل کر دیا جاتا ہے تماشا یوں پیش کرنے کے لیے تھییٹریکل سٹیجنگ کی اسطلعہ اس لیے وضع ہوئی کہ اس میں سینری کی طرف توجہ یوں مبتول ہوتی رہتی ہے جو یا وہ ایک تدبیر یا عذر کی حیثیت رکھتی ہے اور تماشائی کو برابر یاد دلاتی رہتی ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ تھییٹر کے سٹیج پہ ہو رہا ہے تماشے اس طور سے پیش کرنے کا طریق سب سے پہلے اٹلی میں احیاء علوم کے زمانے میں رائج ہوا مقبولیت میں مغرب کے دوسرے ممالک کو بھی درامے اسی طور سے پیش کرنے میں مائل کر دیا چنانچہ چار ایک سو سال تک یہی طریقہ تھوڑی بہت ترمین اور مختلف ناموں سے یورپ اور امریکہ میں رائج رہا پھر رفتہ رفتہ بعض مراحل سے گزر کر اس کی جگہ اصلیت پسند تھییٹر میں لے لی اردو تھییٹر جب تک زندہ رہا اس میں یہی طریقہ رائج رہا کئی کھیلوں کے مناظر میں وکٹورین تہیر افروزی کو کمال تک پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن تھییٹر اور سٹیج کی ساری کہانی سنانے کے لیے بہت وقت چاہیے اس لیے ان سے قطع نظر کیے لیتا ہوں اردو تھییٹر کی جو باتیں ناقابل فراموش ہیں وہ اس کے بعض فنکاروں کا کمال تھا جو ڈراما کی کمزوریوں پر بھی بہت کامیابی سے غالب آ جاتا تھا مجھے بالی والا کو کام کرتے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا میں چندی برس تھا کہ ان کی کمپنی ٹوٹ گئی تھی اور ان کی کمپنی کے چند نامور تجرباکار ایکٹروں نے اپنی اپنی جدہ کمپنیاں بنا لی تھی مجھے ان میں سے ایلفریڈ اور نیو ایلفریڈ دو کمپنیوں کے کئی کھیل دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے ایلفریڈ کے مالک کاؤس جی پالن جی کھٹاؤ تھے اکثر کھیلوں میں خود پارٹ کرتے خون ناحق میں ان کا جہانگیز کا پارٹ بےمثال تھا یہ کھیل شیخ سپیر کے ہیملیٹ کا روپانتر ہے جب میں نے یہ کھیل دیکھا تو میں شیخ سپیر کے ہیملیٹھیں نواقص تھا لیکن میرے خیال میں دونوں ڈراموں کے موازنی کی ضرورت بھی نہ تھی ایسن نے ہیملیٹھ کی امداز سے جو ڈراما تیار کیا وہ شیخ سپیر کے ڈرامے کے مقابلے میں کیسا ہی ادنا قرار دیا جائے لیکن وہ جیسا بھی تھا اس میں کھٹاؤ کے ہیملیٹھ کے پارٹ میں بڑی گریفت تھی اور کماشائی سٹیج پر ان کی جادو گریفت کو مبھوط ہو کر دیکھتے تھے ان کا سیاہ لباس اسی طرح کا ہوتا تھا جو انگلستان میں ہنڈری ارونگ ہیملیٹھ کے پارٹ میں پہنتے تھے بڑا کمال کھٹاؤ کے پارٹ میں یہ تھا کہ اپنے ذرخیز چخیل سے وہ بین اس سطور کو کچھ اس طرح پر کر دیتے تھے کہ ڈراما کی سطور میں ڈھونڈے سے بھی اس کا سوراک نہ ملتا تھا اسی طرح بردے فانی میں جو رونگی اور جولیٹ کا روپانتر تھا کھٹا ہوا گوہر کی جوڑی فیروز اور گلنار کے پارٹ میں ایک سما بن دیتی تھی گوہر اس زمانے کی عظیم و نظیر ایکٹرس تھی حسن غیر معمولی نہ تھا لیکن سٹیج پر اس کے فن کا کمال اسے ایسا درخشہ جمال بخش دیتا تھا کہ ایک دنیا اس کا کلمہ پڑھتی تھی جشن کے منظر میں فیروز کو دوزدیدہ نگاہوں سے تکنا محجوب انداز میں اس سے ہم کلام ہونا اشتعاق ملاقات سہن چمن میں چوری چھپے ملنا بیتابی شوق میں بوری اور درب نا آچنا انہ سے اپنے پیانے محبت کا جواب سننا پھر نکاح رسال اور محبوب سلوک ست اور آخر میں عالم یاس میں موت کسی کیسیت پیدا کرنے والا دارو کھانا ہر ہر منظر میں وہ رموز عشق کی تفسیر اپنے کمال فن سے ایسے طور پر پیش کرتی تھی کہ تماشائی سنناٹے کے عالم میں دیکھتے تھے نیو ایلسٹ کے کرتا دھرتا سہرادی اوگرا تھے لیل و نہار میں ان کا اشرف کا کردار بہت کامیاب تھا بڑے تجرباکار اور منجہ ہوئے کومیلین تھے تماشائیوں کے ماہر نبس چلاس ناممکن تھا کہ درامے میں ہنسی کا کوئی مقام موجود ہو اور وہاں یہ اپنے سوچے سمجھے لہجے یا نتی طلی حرکات یا چہرے کے چنے چنائے اتار چڑھاؤ کے ذریعے قیقہ حوصول کرنے میں ناکام رہ جائیں تھے پارسی مگر اردو ایسی صاف اور ایسی روانی سے بولتے تھے کہ ان کے یوکی نجات ہونے کا یقین ہو جاتا تھا لہجے پر حیرت ننگیز قدرت تھی حرکات میں ساختہ بے ساختگی اپنے اوپر اعتماد کا یہ عالم کہ ان کے سٹیج پر آتے ہی یہ احساس ہوتا تھا کہ تماشائیوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھوں تم ہنسے دوائر کیوں کر رہتے ہو لیکن اس کے ساتھ ہی کیا مجال کہ اردانی یا اقتضال قریب بھی پھٹک جائے بعض مشہور کرداروں کے ترجمانی ایکٹر ایک دوسرے سے مختلف طریقے بھی کرتے تھے نو ایلبرٹ کمپنی میں ایک ایکٹر کمرد دین تھے یہ سفید خون یعنی کنگ لیئر میں لیئر یعنی خاکان کا پارٹ بہت کامیابی سے کرتے تھے کھیل کے اقتدائی مناظر میں جہاں خاکان اپنی خوشامت پسندی اور جلدبازی کے بدولت دھوکہ کھاتا اور پھر متدریج اپنی شدید غلطی پر پشیمان ہوتا ہے ان حصوں میں مجھے یاد ہے کہ وہ سارا اثر مناسب لہجی اور پشیمان خاموشی کے نپے طلع سکروں کے ذریعے کرتے تھے لیکن بعد میں جب خاکان دیوانہ ہو کر طوفان بعد و بارہ میں اپنی عظمت اور شوقت کا کھنڈر بن کر مارا مارا پھرتا ہے تو اس کی خدفراموشی کے انہماد اور بے اختیاری کی حرکات وہ بہل کھل کر کرتے اور ان میں ایسی شدید جرسٹ پیدا کر لیتے تھے کہ سارا منوہ بت بنا حیرت کے عالم میں انہیں تکہ کرتا تھا اسی پارٹ کے مطالق پارسی تھیٹیکل کمپنی آف بمبئی کے بالک آرڈیشہ ٹھونٹھی کا نقصہ نگر مختلف تھا عمر الدین بہت کھل کر پارٹ کرتے تھے آرڈیشہ ٹھونٹھی کے پارٹ میں ضبط اور رقعہ زیادہ ہوتا تھا دیکھ کر ہی معلوم ہوتا کہ ساری قیامت ان کے اندر ورپا ہے جسے ذکار کی پشیمانی نے دبا رکھا ہے مگر دامنِ ضبط جہاں کہیں ہاتھ سے چھوٹتا وہاں پارٹ بے حد محصر ہو جاتا تھا آخری زمانے میں میرٹ کی بھارک بیاکل کمپنی کلکتے کی کورنٹھین اور بمبئی کی امپیریل کمپنی نے بہت نام پیدا کیا بھارک بیاکل کے ڈائریکٹر سید علی اثر تھے آقا حشر کے سورداس میرانداس چندر گتن چانک اور تیغ ستم میں نیرو کا پار جذبات کی شدت میں یوں ڈوب کر کرتے کہ لوگ بار بار ان کھیلوں میں ان کا کام دیکھنے آتے اور کسی طرح سیر نہ ہوتے تھے کلکتے کی کورنٹھین میں شریفہ محمد ساکھ شباب اور دادہ بھائی سرکاری بعض کھزار اس طرح ہدا کر گئے کہ جنہوں نے دیکھا وہ کبھی فراموش نہ کر سکیں گے بمبئی کی امپیریل میں رتن شاہ سینور اور نواب بے مثال ایکٹر تھے بین اس سطور میں سے ایسی سے ایسی باتیں پیدا کر لیتے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی میں نے تو صرف چند فنکاروں کے نام لیے اور ان کے کام کا تذکرہ جو بہت اختصار سے کیا سب کا تذکرہ تفصیل سے کرونتی اور داستان نہ جانے کتنے وقت نہ ختم ہو آخر میں اردو تھیٹر کے ان باقوال فنکاروں کی یاد یہی کہنے کا مجبور کہت کرتی ہے کہ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی حوص موسیقی موسیقی